اسلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم تھی مار چینل آج میں نے اپنے کچن میں بنایا ہے خویا جیسے کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا دانے دار خویا یہ گھر پہ تیار ہوا ہے جیسے ہلوائی یہاں سے آپ لوگ لئے ہریتے ہیں بلکل ویسا ہی کھویا یقین مانے آپ لوگ گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے تیار کیا مجھے بنانا تھا ڈیزرٹ اور کھویا آویلبل نہیں تھا نہ قریبی دکان پہ نہ یہاں کہیں ملتا ہے تو میں نے سوچا گھر پہ ہی بنا لیتے ہیں تو جب میں نے گھر پہ بنایا تو میں نے سوچا اپنے ویوبرز کو بھی سکھا دیتی ہوں تو ساتھی میں نے اس کی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں تو میں نے ہر ممکن طور پر کوشش کی ہے کہ ہر سٹیپ کو کلیرلی بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کا خویا بھی بلکل ایسا ہی پرفیکٹ تیار ہو جیسے میرا بنا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا پڑے گا میرے ہر سٹیپ کو فالو کرنا پڑے گا اور بلکل دیہان سے دیکھنا ہوگا تاکہ ایسا ہی پرفیکٹ تیار ہو اور آپ بلکل کوئی سٹیپ مس مت کیجئے گا ورنہ گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں چلی جی اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پیل لے لیا ہے کھلا بھرتن تاکہ آپ کو سب کچھ سفازی طور پر نظر آئے آدھا کلو دودھ لیا ہے میں نے ہاف لیٹر ملک یہ بازار کا دودھ ہے کھلا پیکٹ کا نہیں ہے فل فیٹ ملک لینا ہے اور فریج کا رکھا ہوا فریزر کا رکھا ہوا نہیں لینا فل آنچ میں میں نے اس کو بوائل کرنا ہے اور بلکل نہیں چلانا جب تک بوائلنا آجائے دیکھیں اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے میں نے ہاف لیٹر ملک لیا ہے آپ چاہیں تو ون لیٹر بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ کھویا بنانا چاہیں اتنا آپ لے سکتے ہیں ہاف لیٹر ملک میں پچاس سے سو گرام کھویا آسانی سے بن جاتا ہے جو ایک ڈیزرٹ میں کام آ جاتا ہے یہ دیکھیں ملک میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا چلا دیں گے اوپر نیچے کر دیں گے تاکہ ہر جگہ پہنچ جائے اور جو سائیڈوں میں ہمارا ملک لگ گیا ہے اس کو بھی ہم اٹا دیں گے نیچے سے نہ لگی یہ دھیان رکھیں گا اور اس کو ہم نے اب اس کی آنچ کو ہم نے سیٹ کرنا ہے فلیم کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ یہ پکتہ بھی رہے اور بوائل ہو کر باہر بھی نہ نکلیں یعنی کہ برتن سے باہر بھی نہ گھریں اور اس میں جوش بھی آتا رہے اور پندرہ سے بیس منٹ میں آسانی سے ہمارا کھویا بن کے تیار ہو جاؤ اور ہمیں بہت زیادہ مہنت بھی نہ کرنی پڑے دیکھیں میں نے آنچ سیٹ کر دی ہے یہ آنچ میری جو ہے اس ٹائم میڈیم ٹو لو ہے تو میڈیم ٹو لو پہ یہ بلکل آسانی سے پکے پکے گا نہ تو لگے گا سائیڈوں سے نہ نیچے سے لگے گا اور نہ ہی یہ جوش کھا کے باہر مکلے گا اب اس فلیم پر آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو پکانا ہے پندرہ منٹ میں نے پکایا تھا کافی تھا اس کے لیے اس کو گاڑاپن ہونا شروع ہو گیا ہے دیکھیں میں اب اس کو چلا دوں دیکھ لوں پندرہ منٹ بعد آپ ضرور دیکھ لیجئے گا یہ کہیں یہ لگنا نہ سٹارٹ ہو جائے کیونکہ جب یہ ٹھک ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کو کیئر فولی ہینڈل کرنا ہوگا دیکھیں یہ ہستہ ہستہ کھوئے کی فارم میں آنا سٹارٹ ہو گیا ہے ساتھ ساتھ بردن سے بھی جو کھوئے کی ربڑی سی لگ گئی ہے وہ بھی ہٹاتے رہیں گے اور چلاتے بھی رہیں گے اور تھوڑا بہت جو پانی رہ گیا ہے دودھ کا اس کو بھی ہم نے اب یہاں پر خوش کرنا ہے اور فلیم کو میڈیم سوری فلیم کو لو کر دیں آپ تاکہ یہ سائیڈوں سے نہ لگے اور اکنی جلدی یہ نہ تھک ہو کے ہمیں ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے تو اب اس میں تھوڑا سلولی اور گریجولی اس کو ہم نے تھوڑا سا تھک کرنا ہے کیونکہ اب یہ بہت تیزی سے تھک ہونا شروع ہوگا کیونکہ یہ کافی گرم ہے اور اس میں کافی بھاپ نکل رہی ہے جو کہ دودھ کا پانی ہے وہ نکل رہا ہے اس میں سے برطن بھی بہت زیادہ گرم ہے تو اس کا پکنے کا طریقہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا کھویا ریڈی ہو گیا ہے پہلی بات یہ کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ یہ سمٹنا شروع ہو جائے گا برطن سے برطن چھوڑنا شروع کر دے گا کیونکہ اس میں سے جو دودھ کا آئل ہوتا ہے وہ جب ریلیز ہوتا ہے تو پھر یہ برطن چھوڑتا ہے اب یہ چپک رہا ہے ہر طرف سے لگ رہا ہے لیکن جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ ہر طرف سے سمٹ جائے گا خود ہی چمچ میں آ جائے گا ابھی میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں دیکھیں ابھی یہ اور تھک ہوگا ابھی اس میں پانی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب پانی تقریبا خوشک ہو گیا ہے اب ہر طرف سے میں نے اس کو سمیٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو نیچے بلکل بھی نہیں لگا بلکل بھی نہیں لگا ہے ہمارا کویا اور بلکل وائٹ ہے اس کا تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے کریم کریم سا اس کا کلر ہو جاتا ہے اینڈ میں آ کے یہ بھی اس کی ایک نشانیوں دیکھیں گے یہ دیکھیں بلکل ہر طرف سے یہ چمچ میں آ کر ایک سائٹ پہ جمع ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے سب اس کو ایک سائٹ پہ جمع کر دیا اب میں اس کو دیش آؤٹ کر کے آپ کو اس کا فائنل ریزلٹ دکھاتی ہوں کو یہ دیکھیں میں نے نکال لیا اب اس کو ایک چمچ سے میں نے دبا دیا کیونکہ اس کو ہم نے ابھی کرنا ہے فریز جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اور یہ جب یہ زیادہ فریز ہو جائے گا تو یہ ہرڈ ہو جائے گا تو میں اس کے دانے دانے سے کلوں گی کیسے ذیر مد ولاد کی objectively کا فریز ہی چک۔ ساتھ سے آ pleasures دیکھیں یہ فریز ہو چکا ہے میں نے اس کو فریزر سے نکال لیا ہے اب میں اس کا فائنل لکھ ریزلٹ دکھاؤں گی دیکھیں فریز ہونے کے بعد یہ اور سکڑ گیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور چٹرنگ ہوتا ہے اور تھک ہو جاتا ہے اور ہارڈ ہو جاتا ہے اس کو نائف کی مدد سے نکال لیجی پہلے سائیڈز اس کی نائف کی مدد سے نکال لیجی پھر اس کو پلٹ لیں دیکھیں جی یہ کتنا زبردست اس کا ریزلٹ آیا ہے ماشاءاللہ سے بہت سا بردست ریزلٹ ہے اس کو ہم ٹکڑوں کی صورت میں کٹ لیتے ہیں یہ بلکل مٹھائی جیسے برفی کلکند ہوتی ہے اسی سے بنتی ہے اگر آپ چینے شامل کرنے تو یہ بلکل کلکند ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو توڑ کے دکھا رہی ہوں آپ کو بلکل دانے دانے سے اس کے نظر آ رہوں گے اور دیکھیں یہ کتنا اچھا پیس سا افزترہ سا ہے تو یہ میں ڈیزرٹ میں استعمال کرتی ہوں میں بہت سارے ڈیزرٹ بنانے والی ہوں مجھے اب بازار سے لینے کی کوئی پریشانی نہیں کوئی ٹینشن نہیں اب گھر میں ہی تیار کروں گی تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا